موسیقی یہ ہمارے ساتھ عمر موجود ہیں جو کہ صبح میند مزدوری کرتے ہیں مالی کا کام کرتے ہیں اور شام کو یہ جوکر والا لباس پہن کر یہ بچوں کو یہاں پر ہساتے ہیں مسکراتے ہیں اور کسی کا دل کرتا ہے تو دس بیس روپے دے کے چلے جاتے ہیں کتنے پیسے کمال لیتے ہو یہاں سے کتنے لوگ دے کے چلے جاتے ہیں کتنے ہو جاتے ہیں تاس آو آٹھ سو کبھی ہزار بان گیا اسلام علیکم و ناظرین ڈبل ایم نیوز کے ساتھ آپ کا میز بان سانت راج پود آپ کی قسمہ میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ایم نیوز ناظرین سب سے مشکل کام ہے کسی کو ہسانا کسی کے موہ پر مسکراہر لانا یہ ہمارے صرف عمر موجود ہیں جو کہ صبح میند مزدوری کرتے ہیں مالی کا کام کرتے ہیں اور شام کو یہ جوکر والا لباس پہن کر یہ بچوں کو یہاں پر ہساتے ہیں مسکراتے ہیں اور کسی کا دل کرتا ہے تو دس بیس روپے دے کے چلے جاتے ہیں ناظرین یہ اپنے گھر آج چھے منت ہو گئے ہیں اپنے گھر بھی نگے دونوں ایدیں بھی گزری ہیں لیکن یہ خوبارہ بیٹھ کر کچھ لوگ سنگ بھی کرتے ہیں اور کچھ جوکر کو دیکھ کے حصے بھی ہیں آج ہمارے ساتھ عمر موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور ان کے حالات آپ تک رکھیں گے اور جانئے اس ویڈیو ہمارے ساتھ رہیے گا پوری ویڈیو کو دیکھئے گا اسلام علیکم علیکم السلام ہمارے کیا حال ہے مالک دکھر رہنے مجھے بتاؤ صبح کیا کرتے ہو صبح 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 مالی والا کے در کام کرتا ہوں مالی کے کام کرتا ہوں یہ کام کے رہنے والے سرکوتے کے رہنے والے سرکوتے کے رہنے والے یہ کس نے آئیڈیا دیا کہ یہ جوکر والا لباس پہن لو بس ویسی خیال آیا صبح باقی میرے یہ تام جو ہے نا یہ یہ نکسکچر ہے یہ بجری کام تو کار نہیں سکتا پھر سچا کہ یار کچھ ایسا کام کروں جو بچے بھی خوش ہو جائیں باقی جو آپ نے بھی پیٹ جو بچوں کو مستقبل چلو بن جا کتنے بچے ہیں آپ کے دو بچے ہیں ماشاء اللہ دو بچے ہیں بیٹی اور بیٹا یہ بیٹی ہے جو سادی ہوگی ان کی نہیں نہیں ابھی چھوٹے ہیں پاڑ رہے ہیں سارا پاڑ رہے ہیں کونسی کلاس پیٹا چھوی میں ہے بیٹی ابھی دوسری جماعت میں کتنے پیسے کمال لیتے ہو یہاں سے کتنے لوگ دے کے چلے جاتے ہیں بیس پچاس اس طرح دے کے چلے جاتے ہیں کتنے ہو جاتے ہیں سات سو آٹھ سو کبھی ہزار بان گیا یہاں پہ رہتے ہیں کہاں پہ آپ یہ جو رہش ہے کمرہ کراہ پہ لوگ ہے اور ایسے تو آج پاؤنڈ رہنے دیتا ہے کسی کے پاس سات سو آٹھ سو پہ رپے میں سے کھانا بھی کھاتے ہو گھر بھی بیجتے ہیں یہ گھر بھی کچھ ادھر مالی والے سے بان جاتے ہیں کوئی سپنڈ رہ بیس ہزار گھار بھیج لیا سپنڈ رہ در کھا لیا اللہ کا شکر ہے بہرحال اللہ حمد دے گا آہستہ آہستہ کام بان جائے گا کوئی نو کوئی مرد سوہ ٹائم جو آپ جوب کرتے ہو مالی کا کام کرتے ہو وہ کتنے بجے کتنے بجے کرتے ہو وہ تقریبا نو سے ایک دو بجے تک ہو اب جو یہ والا کام کر رہے ہو یہ تقریبا آٹھ سے رات دو بجے تک آج چھے رات دو بجے تو سوتے گا سوتے سار ہو جا کے سو گیا پھر ساتھ آٹھ بجے اٹھیا پھر وہ کام پہ چلا گیا پھر وہ آیا نماز نموز بڑی کھانا چانا کھایا پھر تے چاند کرتے پھر سو گیا پھر سرنین پوری ہو جاتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہوتے ہو یہ سی بی دی کے سامنے سی بی دی کے سامنے کھڑے ہوتے ہو پولیس پہ تانگ کرتے ہیں نہیں 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 کیا پھر بچے کھڑے لوگ کیا ہاں کھڑے لوگ آپ کو تانگ کرتے ہیں اور ہوں کو کہا ماں کی مہربانی جس کو نہیں نہیں پتا چیز کو وہ ہمی تانگ کرتا جس کو پتا ہے وہ تانگ نہیں پتا وہ خوش ہوتا ہے بچے اس کا خوش ہوتے ہیں کیوں ت کی پیسو میں ہوسکتے ہو جانے پسے جاتے ہیں فمس نے پسے جاتے ہیں یہ دی snelے پسے جاتے ہیں روہ رہے ہوں آپ کو دیکھتے ہیں کسی دیتے ہیں سب سے مشکل کام گیا ہے مشکل کام تو سارے سوڑوں بچوں کو یا کسی کو آسانے والی بات ہوتی ہے چیرے کے بیچے کیا ہے چیرے بات سو دکھ کرتے ہیں وہ دکھ کس کو یہ سال میں بیٹھے ہیں وہ دکھ کس کو عمر ایک اور بات بتاؤ میں در بیٹھا ہوں نا دعائے کنود قلم شریف شارے عید القرصی جو بھی برد ہوتا ہے ہم سے وہ ہم کرتے رہتے ہیں یہ نہیں کہ رب سے مانگتے لیتے ہیں یا اللہ کوئی ہمارے لئے نصیب اچھا بنا رہے ہیں کبھی ایسا ہوئے کہ یہاں سے گاڑی والا گزرنے والا کبھی پانچ ہزار دے کے چلا گیا ہو کس ہزار دے گیا میں جھوٹ نہیں بولوں گا خوش ہوتی ہے ہم اس کے اتنی دعائے دیتے ہیں یا اللہ اس کی آگے جو سسٹم سیر والا زنگی تھے باقی اس مقاربار میں اور عذا فقر ہے یا جو تنگ کرتے عمر آپ کو وہ کیا کیسے تنگ کرتے اے زباد کھینچے یہ سارا جار تم کئے وقت پیکھے ہو کہنا تو یا میں نے تم سے مانگا تو نہیں یہ نا تم چلے جا جس کام کو لی جارو اللہ تعالیٰ پھر بھی تم سے خیرنا لے گئے یہ یونی فرم جو پہنا ہوا جوکر والا کتنے کا ملا یہ سارا پانچ ہزار دے پانچ ہزار لگتے ہیں یہ سارا پانچ ہزار کان سے لیے تھا پاس ایک قزن تھا اس کو بھولا اس میں بھیج دی اس میں بھیج دی میں اس میں بھولا جارو کام کرنا اور بھی آپ کے بچوں کو بتا ہے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں سوری سار نہیں بتا تھا حقیقت نہیں بتا کرمی تو لگتی ہوگی بہت زیادہ کرمی لگتی ہوگی ہمارے فکر کسی کو نہیں بتا ایک باپ ہی ہے جو یہ محنت کر سکتے ہیں یہ ایک باپ ہی نہیں یہ ہے عمر اب جوتا دیکھیں اس کا نیچے اس میں کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں اور اس گرمی کی شدید اگست کا موسم بھی چھا رہا ہے اور شدید قسم کا موسم جو ہے اس گرمی کے اندر کپڑے بھی ڈالے ہوئے ہیں ناظرگرام یہاں پر پولیس والے تنگ کرتے ہوں گے لیکن عمر شاید بتانا نہ جاتا ہو لیکن ناظرگرام چلتے پھرتے لوگ بھی تنگ کرتے ہیں بال کہنچتے ہیں یہ ماس کہنچتے ہیں لیکن عمر نے سب سے بڑی بات کہی کہ یار اس شہرے کے پیچھے جو ہے نا تو تم لوگ نہیں پہچانو گے خدا رہا ایسے لوگوں کو تنگ مت کیا کریں کیونکہ جب ان کی بدعا لگتی ہے تو سات آسمان لیکن ویسے اس کام کو شعور تو نہیں تھا یہ دیکھیں یہ اطلاع کام جنے کے وزنی کام تو نہیں کر سکتا شوک نہیں ہے یہ صرف وزنی کام نہیں کر سکتے اس کے لئے یہ بنے یہ یہ بہت خصوص ہے خیر ہوگا وہ اوپر والا بہت گفور رہی ہے صاحب کے لئے بہت گفور رہی ہے چیزنے والوں کوئی میسیج صاحب کیا میسیج صاحب کیا میسیج بتاؤں اس حالت میں رہنا تو صاحب اچھی بات نہیں ہے بس کیا کریں کوئی حسر آئے کوئی دور آئے بس آپ نے اپنی نکست سمت کی کھیڑ ہے اللہ کبھی بھی کسی کو یہ ایسا وقت میں لیا ناظر کرام نہ چھیڑا کریں غریب کو نہ چھیڑا کریں جزاک اللہ ناظر کرام یہ عمر ہے اور عمر صاحب آپ کا غبارہ گر گیا اور اجازت جاتے ہیں ناظر کرام اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا عمر یہاں پہ سی بی ڈی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اگر آپ اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہوں تو آپ اس کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں یہاں حفیظ سینٹر یہاں حفیظ سینٹر بھی کھڑا ہوتا ہے اگر اس کا فون نمبر میں سکرین پہ چلاتا ہوں تو اگر آپ اس کی امداد کرنا چاہتے ہیں تو خدا رہا ہے ایسے لوگوں کی مدد کیا کریں نہ کہ فروڈیوں کی اپنا خیار رکھیں اپنے میزبان کو اجازت دیں اور ساتھ عمر کو بھی اجازت دیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ